امریکی خام تیل 4.67 ڈالر سستہ ہو کر 74 ڈالر فی بیریل ہو گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی بینچ مارک لندن برنٹ آئل 3.60 ڈالر سستہ ہو کر 78.67 ڈالر فی بیریل ہو گیا عالمی منڈی کے اندر پٹرول ایک بار پھر سستہ ہو گیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمائع کمی آگئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں یقینا پاکستان کے اندر ایک اچھے اثرات پڑیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس تیزی کے ساتھ عالمی منڈی کے اندر خام تیل کی قیمتوں میں نمائع کمی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی پٹرولیو میسیزیو اور حکومت میں مذاکرات کامیا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پٹرول پامپس بند تھے خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہے پاکستان پر درامدی بل میں بھی کمی ہوگی یہ کہنا ہے ماہرین کا اب پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے پاکستان کی جو پٹرول پامپس ایسوسییشن ہیں ان میں کتنی کمی ہوتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس خبر کو سنا ایک بار آپ کو پھر بتاتے چلے کہ امریکی خام تیل چار اشاریہ ستاسٹ ڈالر سستہ ہو کر چوہتر ڈالر فی بیریل سے نیچے آ گیا ہے اور اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی منڈی کے اندر بھی تیل سستہ ہوگا اور تیل نیچے آئے گا اس سے پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ مہنگائی ہے وہ مہنگائی میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اور پاکستان کے اندر جو دوسری چیزیں مہنگائی کی طرف جا رہی تھی اگر پٹرول سستہ ہو جاتا ہے تو ان میں بھی کمی واقعی ہو جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ٹاپ لیڈنگ اردو